اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرمناک ہی کہہ سکتے ہیں بھگوہ گنڈوں کی جانب سے دیش کے آن بان شاہن ترنگے کی جگہ پر بھگوہ پرچم لہر آئے گا ہے شیموگا میں کالج کے سامنے جہاں پر ترنگے لہر آئے جاتا ہے وہاں پر بھگوہ پرچم لہر آئے گا ہے جو سیدھے دیش درو ہے لیکن جب حکومت کے عالی حکماران ہی یہ کہہ دے کہ آنے والے دنوں میں ہم لال قلعہ پر بھی بھگوہ پرچم لہر آئیں گے اب اسے کیا کہا جائے اب اسے انتہائی کہہ سکتے ہیں دوسری طرف کیا عدالت بھی انہی وزرات کے زیر ماتحت کام کر رہی ہے یا حکومت کے دباؤں میں کام کر رہی ہے ایسا سوال اور ایسا شک ظاہر بھی کیا جا رہا ہے اور عوام میں اس پر تذکری بھی کر رہی ہے جب اس ملک آئین اس ملک کا سب ادھان جب ہجاب کا خدم دیتا ہے یعنی آرٹیکل پچیس سے لے کر اٹھائیس تک اپنے مذہب پر چلنے کی اس کی تبلیغ کرنے کے کھانے پینے اور پہنے اوٹنے کی آزادی دی گئی ہے اب جب بھگوہ گمچہ پہن کر اچانک کوئی آئے اور ہجاب کو نکالنے کی مانگ کرے معاملہ عدالت تک پہنچے تو اس سپیشل بینچ کو سونپنی کی بات عجیب لگتی ہے جبکہ ہجاب کوئی مسئلہ ہی نہیں جس پر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے دوسری طرف پس منظر میں بھی دیکھا جائے کہ ہجاب کے ہنگامے کو ہندو راشتر یا بھارت ویروڈی کام کو کیسے صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی جاریے آج کا اشور اپا کا یہ بیان دیش ویروڈی بیان کے طور پر دیکھنا چاہیے کیونکہ کھلے عام بھگوا پرچم لہرانی کی بات کہنا ان کی مان سکتا ان کی ویچار دھارا ان کی سوچ و فکر کو ظاہر کرتا آج کی اس بیان کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مقدمے دائر کیے جانے چاہیے اور اشور اپا کو وزارت سے خارج کر کاروائی کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے اب یہ پکش اس پر کس طرح کام کرتا ہے یا پھر خود باج پا میں جو اپنے آپ کو راشت وادی کہتے ہیں اس پر اپنا کیا نظریہ پیش کرتے ہیں اس پر نیتوجہ کی ضرورت ہے آج صافیوں کے سامنے اس بات کی وضاحت آنے والے دنوں کے خطرے کو ظاہر کرتا ہے اب تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو جو جنہ سنگہ اور سنگہ پریوار نے اپنے موقوف کے تحت کبھی بھی اس سویدان کو اس ترنگے کو مانا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کی حمایت میں رہے لہٰذا ایک وقت ایک عرصہ لگائے انہیں دھوکہ فریب سے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے مہاتما گاندی کے قتل کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی تھی محض کچھ ہیر سے پابندی کو ہٹا بھی دیا گیا ساور کر گولول کر ہڑ گیوار کی ان کی کتابوں میں جو باتیں کہیں گئی ہیں اسی کو ہڑن ایجنڈا بنا کر آج اقتدار کی کورسی تک پہنچ چکے ہیں کچھ لوگ روپیوں اقتدار کے لیے پارٹیاں بدلتے ہوئے بدلتے ہوئے باجپا میں داخل ہوئے لیکن جو بھارت کے ایک تاخند تھا یا سویدان ویروتی تھے سبتائی نی کے ہاتھ میں رہی اور وہ پارٹی کے آلہ اوڈوں پر فائز بھی رہے اور ہجاب کے مامیرے کو لے کر سوان پھوچھتے وقت دل کی بات زبان پر آئی اور لال کلے پر بھگوہ پرچم لہرانی کی بات اس نے کہی اور جب اس نے یہ بات کہی ہے تو آپ کسی بات کی گنجائش کہا رہی آج جس جگہ پر بھگوہ پرچم لہر آیا گیا اسے اتار کر پھر ترنگا لہر آیا گیا پر لوگتنطرہ جمہوری ملک کی سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ بھاج پاک کی ہی اے بی بی پی نے ترنگا لہرانی کی جگہ پر بھگوہ پرچم لہر آیا اور اسے صحیح ٹھہراتے ہوئے ریاستی وزیر شورپا نے ہر جگہ پر بھگوہ پہرانی کی بات کہہ رہا پورے ملک میں اس پر بحث مباس یا ٹی وی پر ڈیبیٹ کیے جائیں گے کیا کیونکہ گودی میڈیا سا توقع تو کر نہیں سکتے کیا بھاج پاک اس وزیر پر کاروائی کی جائے گی اس کا انتظار سبھی کو ہوگا کیونکہ گودی میڈیا سا توقع تو کریں گے کیونکہ گودی میڈیا ہجاب معاملے کو لے کر اب کسی طرح کا اعتجاج نہ کرنے کی تمام مسلم یماغتوں کو بلا کر ہدایت دی گئے اس وقت اسے اے سی پی کٹی منی اے سی پی کھڑے بزار چندرپا ڈی سی پی گڑا مال ماروٹی کے سی پی آئیس اونیل پارٹی لہورتی زگر ذمہ دار افسران بھی موجود تھے اس وقت مسلمی تماج کی ذمہ دارہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مسلم طالبات جو کولی جاتی ہیں یا مسلم خواتین بہنوں کے تحفظ کو لے کر سوالات کیے گئے جس پر انتظامیانی بروسہ دلائے کے کسی طرح کی حرکتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا حال ہی میں ہجاب کو لے کر جو اعتجاجات کیے گئے ان پر بھی مقدمے دائر کرنے کی طلاح حاصل ہوئی ہے آئیے آج کے میٹنگ کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے ہیں اتہا ہاتھ نو شکریہ اللہ آفیز ہجاب کو لے کر سلسلہ کھارڈی aar سلسلہ موسیقی کہ س letzt Fed سلسلہ وچاب کی طرح lawsuit اس طرح شکریہ کی الفقی دائھتا ہماری آخر Ониڈید گا دیکھتے ہیں موسیقی 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 اگر اپنی ریڈیس کے اگر سیٹی ہونے نہیں دے سکتے رہنگا تو اس کے بعد میں ہمنا یہ میٹنگ بانے کی ضرورت میں ہے سنو تو ہماری سیٹی لے دوں ملک اجام ہمارا کو بلا گو باق کر رہے ہیں رورال ہون دے سٹی ہون دے پوری ڈسٹک ہون دے جتی جمعہ در یہ دیپارٹمنٹ کے وہ پوری جمعہ در اس میں نوے کام پڑھتا ہوں اے نی کورا پاں نی ماتا جا سمار کورا اور جتی دیپارٹمنٹ کے کام پڑھتا ہے اگر ساگ نہی دیتا رہے گا کانون کا ساتھ تو اس کے سطحے میں اوہ لڑیں گے آج جو ہے کورا دو آمک تو سکتا ہے ایسے ایک بیٹ میں بولتا ہے آج جو ہمارے کو ہے پولیس دیپارٹمنٹ جو ہمارے کو بلا ہے انہوں ہمارے کو بلا ہے پہلے سے کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی اگر انہوں جمعہ دار لے رہے کہ باوجود ہمارے لڑکیوں کے بر کئی رکتا چاہر ہوتا رہے گا آپ کے آس چی ہوتا رہے گا گروہ نیتو جمعہ داری آمی لیتا ہے پولیس دیپارٹمنٹ جو ہمارے کو بلا ہے پوراک مارک دار اندرہ لئے نام کامر دلے بندو پبلک ایلا میس آڈوانڈز مارت دار دے دے سکشن ہیلا کے دور این مارکتا چاہرہ آگر کو بندو گائیڈلین کوڑ بے کلاغر نیم کالیج نیم آٹ پاسون آر مارک کوڑ بے رہی بنو cercان ہیل рис نیم کالشین ڈھوانڈز مدی نیم کالشین نم سفشون ڈھوانڈز روK ڈھوانڈز دی sentences موسیم مطلب ہے جس سمام ٹھیکس ہے پرone لم gazے پر وقت کو اس معلومہ صحے پر وقت کوسائل کے لئے ترگیمہ موجود ہیں اگر در مجھے پیس کی زمان بنائیں ترگیمہ موجود ہیں انسان پر وقت کوسائل دیں موجود ہے پر وقت کوسائل دیں پر وقت کوسائل دیں سیفٹی、 پر وقت کوسائل دیں موجود ہے سب سے چیزر دنسانی تقوید مجھے نفتہ دیں اس کے لیے ان کو طاقت میں صاحب کے ساتھ اس کے لیے اور اگر flickiej کرتے ہیں اسے کے لئے منہ ان این میں کمتر ہے اس کے لئے کے لئے ملتا ہے ہمیں گے لئے جاتے ہیں اس کے لیے میں ہے گھنگ میں مجھ سے پہلے میں انہیہ ملتا ہے ہمیں گھنگ میں لیے والے ہوا بغواست میں ایک ہے جو ہمارا ہے جو بھار کا ہے جو بھار ہو جو ہم ہو نہیں دیں گے ڈسوڑ پر کاروائیار ہوتی تو بھار بار کے ایکسن ہمیں